بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر ریماد ہے اور آپ مجھے یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں ان کو خوش آمدی جو دوست چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین آج کی میری ویڈیو گھوڑوں کے متعلق ہے میں اپنی ویڈیو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ گھوڑے کو رسٹرین کرنے کا طریقہ کیا ہے رسٹرین کرنے سے مرات یہ ہے کہ گھوڑے کو آپ نے کابو کیسے کرنا ہے گھوڑے کو رسٹرین کرنے کے بہت سارے میتھرز ہوتے ہیں اور کچھ میتھرز جو ہیں اب وہ پرانے ہو چکے ہیں اور یہ انیمل ویلفیر کے اگینسٹ ہیں فار اگزیمپل اگر آپ گھوڑے کو نیک ٹویچ یا ائر ٹویچ لگائیں گے تو یہ ویلفیر کے بہت زیادہ ہی اگینسٹ اس کو سمجھا جاتا ہے لیکن پرانے وقتوں میں اس کو کیا جاتا تھا پرسیجر تو اب میں آپ کو پرسیجر بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ناظرین یہ جو پرسیجر ہے اس پرسیجر کے تحت آپ گھوڑے کو کاسٹ بھی کر سکتے ہیں کاسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ گھوڑے کو نیچے گرا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ سائیڈ لائن لگانے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہ ڈبل سائیڈ لائن ہے تو کرنا آپ نے یوں ہے کہ گھوڑے کے رسہ لمبا کر کے اس کے گردن میں لوب بنا لینا ہے اور لوب بنانے کے بعد نیچے اگلی ٹانگوں سے گزار کے پچھلی ٹانگوں کے پاس فیٹ لاک جوائنٹ کے پاس آ جانا ہے جیسے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں رسیوں کو اب سیدھا کرنا ہے اور رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پہ ان کو نکالنا ہے جیسے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رسی رائٹ سائیڈ والی رائٹ سائیڈ کو چلی گئی اور لیفٹ سائیڈ والی لیفٹ سائیڈ کو چلی گئی فیٹ لاک جوائنٹ سے رسیوں کو گزارنے کے بعد ان کو ایک دوسری رسی کے اوپر بل دینا ہے جیسے یہ دیکھیں آپ رسی کے اوپر بل دیے جارہے ہیں یہ دو سے تین بل آپ نے دینے ہیں تاکہ فیٹ لاک جوائنٹ سے رسی باہر کو نہ نکل سکے اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو نیک کے اوپر لوب بنا ہے اس لوب میں رسی کو ڈال دینا ہے اور اس پہ سلپ نوٹ لگا دنی ہے ناظرین جو لوگ جانور رکھتے ہیں یا جو لوگ ویٹنری پروفیشن سے منسلک ہوتے ہیں یا جن کا جانوروں سے مطلقہ کوئی کام ہوتا ہے ان کو نوٹ لگانی آنی چاہیے یعنی ان کو گرہ لگانی آنی چاہیے کیونکہ جانور کو آپ نے باندھنا ہوتا ہے اور کئی سو معاملات جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں لہٰذا کوئی نوٹ کے اوپر میں ویڈیو بناتا ہوں جی اب بات کریں گے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یا کہاں پہ ہم اس کو سائل لائن کو یوز کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ نے گھوڑے کو اگزیمن کرنا ہے ریکٹل پلپیشن کرنی ہے کوئی انجیکشن لگانا ہے تو اس سلسلے میں آپ جو سائل لائن ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ ڈبل سائل لائن بھی ہوتی ہے اور سنگل سائل لائن بھی ہوتی ہے اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ رسہ نرم ہونا چاہیے اگر آپ کا رسہ سکت ہوگا تو وہ جانور کے جسم میں پھس جائے گا اور جانور کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ہارس کو اور سٹرین کرنے کی جس میں میں نے آپ کو سنگل سائل لائن اور ڈبل سائل لائن لگانے کا طریقہ دمانسٹریٹ کیا اسی طریقے کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ہارس کو گرا سکتے ہیں یہ کاسٹنگ کے لئے بھی یوز ہو جاتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی